آج ہم جس فینٹسی مووی کو اکسپین کرنے والے ہیں اس کی سٹوری بہت ہی انوکی ہے جرنی ٹو دا سینٹر آف ارث تو مووی کے سٹارڈ میں ہم پروفیسر ٹریور کو دیکھتے ہیں جو ولکینک ارپشن اور ڈیفرنٹ ولکینک ایکٹیوٹیز کی سٹڈی کرتے ہیں ان کا ایک بائی میکس تھا جو دس سال سے لا پتہ ہے وہ ایک سائنٹس تھا اور ارث کے کور کے بارے میں سرچ کر رہا تھا اس کا ماننا تھا کہ زمین کے سینٹر میں لائف اگزیسٹ کرتی ہے اور اس چیز کی سپورٹ میں اس کے پاس کافی ثبوت بھی تھے لیکن کوئی بھی اس کی بات کا ولیو نہیں کرتا تھا میکس کی رسرچ لیب میں دس سال سے کام جاری تھا اب ٹریور کو بتایا جاتا ہے کہ وہ لیب بند کی جاری ہے کیونکہ اس کے پاس زیادہ ڈیسوسیز نہیں ہے ٹریور کافی اداس ہو جاتا ہے وہ گھر آتا ہے تو وائس ملک کو سننے لگتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نیفیو میکس کا سن سین دس دن رہنے کے لیے اس کے پاس آ رہا ہے اور جس دن اس نے آنا تھا وہ آج کے دن ہے اور ٹائم بھی یہی ہے یعنی کہ کچھ منٹس میں وہ یہاں آنے والا ہے تو وہ جلدی سے اپنے میسی ہوم کو ٹھیک کرنے لگتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سین اپنی ماں کے ساتھ آتا ہوئے دکھائی دیتا ہے وہ ٹریور کو میکس کا رسرچ باکس دے کر چلی جاتی ہے میکس سین سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو اسی دوران ٹریور کو باگ سے ایک بک ملتی ہے اس کا نام ہے جرنی ٹو دہ سینٹر آف ارد اس بک میں لکھا ہے کہ جو راستے والکینس کے طرح ختم ہوتے ہیں وہ ارد کے سینٹر میں لے جاتے ہیں جہاں ایک الگ ہی دنیا ہے یہ ایک سائی فائی بک ہے میکس نے اس میں نورٹس بھی فکس کیے ہیں اس نے منگولیا، ہوای اور موولیا کے والکینس کے بارے میں لکھا ہے ٹریور کو اچانک کچھ یاد آتا ہے وہ سین کو لے کر لے میں جاتا ہے اور کمپیوٹر پر دیکھتا ہے کہ میکس نے ان تینوں جگہ کے ویدر کنڈیشنز کے بارے میں لکھا ہے میکس دس سال پہلے اسی ٹائم غائب ہوا تھا آج کی ویدر کنڈیشن سیم دس سال پہلے جیسی ہے وہ سکرین پر ایک آئس لینڈ کو دیکھتے ہیں جو کوئی گری لینڈ کے پاس ہے اسی آئس لینڈ میں ولکینک ٹیوبز ہونے کی پاسیبیلٹی تھی ٹریور کو لگتا تھا کہ دس سال پہلے میکس اسی جگہ غائب ہوا تھا کیونکہ وہ بھی ارث کے سینٹر میں جانا چاہتا تھا تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہی ٹیوبز کے ذریعے ارث کے سینٹر میں چلا گیا ہو وہ ارادہ کرتا ہے کہ آئس لینڈ پر جا کر وہ اسے ڈھونڈے گا سین ساتھ جانے کی ضد کرتا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی ٹریور کو سین کو سا لے جانا پڑتا ہے ٹریور کو بک میں ایک پروفیسر کا پتا جاتا ہے جو کہ اس بک کے فین ہیں ارث کے سینٹر میں نئی دنیا کو پروف کرنے کے لیے انہوں نے ایک انسٹیٹوٹ بھی بنایا تھا ٹریور کو لگتا ہے کہ میکس سب سے پہلے پروفیسر سے ملنے گیا ہوگا فلائٹ سے اتر کر وہ سیدھا پروفیسر کے گھر جاتے ہیں دور نہ کرتے ہیں تو پروفیسر کی بیٹی ہینہ باہر آتی ہے وہ بتاتی ہے کہ تین سار پہلے ڈیڈ کی ڈیتھ ہو چکی ہے ہینہ بتاتی ہے کہ یہ سب سائنس فکشن ہے مگر اس کے ڈیڈ ان کے کچھ ساتھی اس بار پر بلیو کرتے تھے انہیں سب کچھ اس پر لگا دیا تھا مگر انہیں کچھ حاصل نہیں ہوا ٹریور کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا شاید میکس کے بارے میں کوئی ہنٹ مل جائے راستہ کافی دشوار ہوتا ہے ہینہ اب ان کی گائیڈ بن کر ان کے رہنمائی کرتی ہے اب تینوں ہائیکنگ کرتے ہوئے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھتے ہیں وہاں ایک انٹینہ نظر آتا ہے ٹریور اس کو نکارنے لگتا ہے اچانک وہاں کا ویدر چینج ہونے لگتا ہے اور عثمانی بجلی گرنے لگتی ہے ٹریور انٹینہ کو لے کر بھاگنا شروع کر دیتا ہے تاکہ وہ اس بجلی سے بائچ سکے تو اسی دران بجلی انٹینہ پر گرتی ہے وہ سب ٹرنل میں چھپ جاتے ہیں وہ بجلی گرنے سے ٹرنل بند ہو جاتی ہے اب وہ باہر نہیں جا سکتے تھے تو سین پینک ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں نیٹ ورک سگنل نہیں تھے ہینہ اب تاتی ہے کہ تھوڑا آگے ایک ویران مائن ہے وہ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں نیچے کی طرف راستہ نظر آتا ہے مائن بھی نیچے ہے جب وہ نیچے جاتے ہیں تو ہینہ کو جنریٹر دکھائے دیتا ہے وہ اسے آن کرتی ہے تو وہاں لائٹ جلنے لگتی ہے تو وہ پوری مائن کو دیکھتے ہیں اور کیریئرز تھے وہ ایک ٹرالی میں بیٹھ جاتے ہیں ہینہ اسے ڈرائیب کرنا شروع کر دیتی ہے یہ ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے یعنی کہ اس ٹریک پر بہت ہی تیزی سے آگے بڑھے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ آگے سے ایک جگہ سے ٹریک ٹوٹا ہوا ہے لیکن ہینہ ٹرالی کو روکتے نہیں ہے بلکہ اسے اور تیز چلاتی ہے تاکہ وہ اس گیپ پر سے جمپ کر کے ٹریک کی محفوظ اسے پر لینڈ کر سکے تو وہ ایسا ہی کرتی ہے اور وہ سیفلی لینڈ کر جاتی ہیں اور آگے جاتی ہے ان کے ٹرالی تین ہزوں میں بڑھ جاتی ہے اور وہ تینوں علاگ ہو جاتے ہیں اب ٹرائیور ہینہو کو کہتا ہے کہ تم میری ٹرالی پر جمپ کر کے آجو کیونکہ تمہاری ٹرالی ایسی جگہ جانے والی ہے جو آگے جا کے ٹوٹ جائے گا تو وہ جمپ لگا کے ٹرائیور کے ٹرالی پر آ جاتی ہے آگے سے راستہ اور مشکل ہونے والا تھا کیونکہ ایک جگہ اس ٹریک کا اینڈ ہونے والا تھا اور ٹرالی بہت ہی سپیڈ سے جا رہی تھی تو ہینہ بہت زہانت سے کام لیتی ہے وہ ایک رسی اور ہک کی مدد سے ٹرالی سے جمپ کر جاتی ہیں ٹرالی آگے جا کے کریش ہو جاتی ہے اور یہ پیچھے گر جاتی ہیں اور یہ بچ جاتی ہیں اب یہاں انہیں ایک اور ٹرنن نظر آتی ہے وہ آگے بڑھتے ہیں تو ایک جگہ انہیں چٹانوں پر بہت زیادہ ڈائمیں نظر آتے ہیں سین کچھ ڈائمیرز کو اپنے بیگ میں ڈال لیتا ہے ٹرائیور کہتا ہے کہ شاید یہی ارث کا سینٹر ہے ہم ولکانک ٹیوب میں ہیں یہی سے ولکانو ارپٹ ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سرفیس پر وہ کھڑے ہیں وہ کافی ویک ہے وہ وہاں سے آرام سے چل کر بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اسے دوران سین سے ڈائمیں نیچے گر جاتا ہے اور وہ سرفیس ٹوڑ جاتی ہے اور وہ سب نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ نیچے گرتے ہی جا رہے ہیں انہیں ایسے لگتا ہے کہ اب ان کی موت آ چکی ہے کیونکہ وہ نیچے گرتے ہی جا رہے ہیں اور جیسے وہ نیچے گریں گے تو وہ مارے جائیں گے لیکن جب وہ گرتے گرتے آگے بڑھتے ہیں تو انہیں وارٹر ڈراپلرز نظر آتے ہیں جو کہ اوپر کی طرف اٹھ رہے تھے یہ بہت عجیب نظارہ تھا تو یہاں سے جب وہ نیچے گرتے ہیں تو نیچے ایک پول تھا تو وہ سیفلی اس میں لینڈ کر جاتے ہیں تو ان کی جان بھی با جاتی ہے تو اس پانی سے نکل کر جب وہ باہر آتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی دنیا کو دیکھتے ہیں وہاں انہیں وارٹر فالز نظر آتی ہیں اور گلوئنگ برڈز بھی نظر آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ویسا ہی نظارہ ہے جو ان کی بک میں لکھا تھا تو ان گلوئنگ برڈز کا پیچھا کرتے کرتے جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو ان گلوئنگ برڈز میں سے ایک برڈ سین کے پاس آتا ہے اور اس کے آگے پیچھے گھومنے لگتا ہے پھر وہ گلوئنگ برڈ اور باقی برڈز انہیں ایک ٹرنل کی طرف لے جاتے ہیں تو وہ انہیں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں آگے جا کے انہیں اب شہریں نظر آتی ہیں درخت نظر آتے ہیں پودے نظر آتے ہیں تو وہاں وہ سمندر کو بھی دیکھتے ہیں وہ جس سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ زمین کے ہزاروں کلومیٹر دور یہاں دھنگی کیسے اگزسٹ کر سکتی ہے اور وہ یہاں سانس بھی لے سکتے تھے یعنی یہاں اکسیجن بھی تھی جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں جائنٹ مشروعوں بھی نظر آتی ہیں جب ایک مشروع میں وہ داخل ہوتے ہیں تو وہاں انہیں کچھ سمان نظر آتا ہے لیکن انسانی سمان تھا اور کافی پرانا تھا یعنی کہ یہاں کوئی انسان پہلے آ چکا تھا تو اس سمان میں انہیں ایک جنرل ملتا ہے اور اس کی ہینڈ رائٹنگ میکس جیسی ہے وہ میکس نہیں لکھا تھا ہینہ کو جنگل سے میکس کی ڈیڈ باڈی ملتی ہے ٹریور اور سین دکھی ہو جاتے ہیں اب وہ میکس کی آخری رسومات ادا کرتے ہیں ٹریور جنرل سے کچھ لائن سین کو سناتا ہے میکس کہتا ہے کہ میں یہاں کچھ ایکسٹرا آرڈنری کی تلاش میں آیا تھا وہ پھر یہی ٹریپ ہو گیا یہاں سے نکلنے کے لیے کسی دوسرے انسان کی ضرورت ہے اس کی کلکولیشن کے اکارڈنگ وہ اپنے سن سین کی خاطر اپنی لائف قربان کرتا ہے وہ اس سے بڑا ہوتا دیکھنا چاہتا تھا آج سین کا تھرڈ برڈے ہے وہ اسے آخری دفعہ دیکھنا چاہتا ہے کسی بھی طرح یہاں سے جانا ہوگا اور ریور کراس کرنا ہوگا یہاں کا ٹمپریچر کسی بھی ٹائم رائز ہو سکتا ہے اور دوسری سائیڈ وام وارٹر کی آبشار ہے جو اٹھا فلو کرتی ہے اور اپنے پریشر سے انہیں ارس سرفے پر لے جا سکتی ہے وہ سب بورڈ بنانے لگتے ہیں اور وہاں کا ٹمپریچر رائز ہونے لگتا ہے اب وہ بورڈ پر بیٹھ کر سمندر میں آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہیں ترستے میں خوفناک قسم کی فیشز ان پر اٹیک کر دیتی ہیں وہ ان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں تو ان کی ہیلپ کے لیے عجیب سے بڑے بڑے کریچر پانی سے نکل آتے ہیں اور وہ ان فیشز کو کھانا شروع کر دیتی ہیں لیکن وہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویدر چینج ہو رہا ہے اور طوفان آ رہا ہے سین بورڈ کے سیل کو زور سے پکڑتا ہے ٹریور اسے کہتا ہے کہ ایسا مت کرو تو ہوا کی وجہ سے سین توفان میں فلائی کرنے لگتا ہے ٹریور پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ اب سین ان سے الگ ہو چکا تھا جب سین کو ہوش آتی ہے تو وہ سائل پر گیرا ہوا تھا اور وہاں اسے وہی گلوئنگ بر نظر آتا ہے وہ پھر سے اسے فالو کرنا شروع کر دیتا ہے ٹریور اور ہینہ جب آگے بڑھتے ہیں تو گوشک اور پلانٹس ان پر اٹیک کرتے ہیں وہ ان سے بچ کر آگے نکل جاتے ہیں وہ وام وارٹر فال کے پاس پہنچ جاتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ سین جہاں پہنچ چکا ہوگا لیکن وہ یہاں نہیں تھا ٹریور ہینہ کو کہتا ہے کہ میں سین کو ساتھ لے کر جاؤں گا تم یہیں انتظار کرو وہ اسے ڈونے چلا جاتا ہے سین ایک ویرڈ جگہ پہنچ جاتا ہے اسے ڈائنسورس کے سکیلٹن نظر آ رہے ہیں اسی ایک زوردار آتی ہے وہ ڈر کے ایک جگہ چھپ جاتا ہے جب اوپر دیکھتا ہے تو ڈائنسورس کے پاس ہوتا ہے اب وہ ڈائنسورس سین پر اٹیک کرنے لگتا ہے تو سین اس سے باغ کر ایک ٹرنل میں چھپ جاتا ہے اور ہیلپ کے لیے زور سے شاؤڈ کرنا شروع کر دیتا ہے اس ٹرنل کی آپوزٹ سائٹ ٹریور ہوتا ہے وہ سین کی آواز سن کر آتا ہے ڈائنسورس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے کھینچ کر باہر نکال لیتا ہے اب ڈائنسورس پھر سے ان پر اٹیک کرتا ہے تو ٹریور باغتے باغتے سین کو کہتا ہے کہ تم دوسرے ٹریک پر چلو ڈائنسورس کو میرے پیچھے آنے دو میں سارفیز پر باغوں گا تو جب ڈائنسورس میرا پیچھا کرے گا تو وہ اس میں ٹریک ہو کر نیچے گر جائے گا اور ہم بچ جائیں گے اور ایسا ہی ہوتا ہے وہ دونوں بچ جاتے ہیں اور ڈائنسورس مارا جاتا ہے جب وہ دونوں واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہینہ نے سکیلٹن سے ایک بورڈ بنائی ہے وہ اس پر بیٹھتے ہیں اور ایک ہول میں ٹریک ہو جاتے ہیں اس کے نیچے لاوہ ہے وارٹر کہیں بھی نظر نہیں آتا ہینہ کہتی ہے کہ وال گیلی ہے ہو سکتا ہے کہ دوسری سائٹ وارٹر ہو ٹریور دیکھتا ہے کہ وال پہ میگنیزیم ہے وہ آس پاس کی راکس کو اگنیٹ کرتا ہے وال ٹوڑ جاتی ہے اور وارٹر آنے لگتا ہے پانی جب لاوہ میں گرتا ہے تو پانی کی ویو اوپر آتی ہے اور ان سب کو باہر لے آتی ہے وہ وولکینک ٹیوب سے باہر اسمان کو دیکھتے ہیں وہ اب اس وولکینک ٹیوب سے باہر کی طرف آ رہے ہیں تو وہاں سے انہیں اسمان نظر آتا ہے اور ایک دم سے وہ پہاڑ کی چوٹی سے زمین پر واپس آ جاتے ہیں تو وہ جس کنٹری میں کریش لینڈنگ کرتے ہیں وہ اٹلی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس لینڈنگ کے دوران ایک بڑے آدمی کا ہاؤس اور اس کے فیلڈز کو انہوں نے ڈسٹرائے کر دیا تھا وہ یہ دیکھ کر شور کنا شروع کر دیتا ہے کہ تم نے میری فصل تباہ کر دی ہے اور میرا گھر بھی توڑ دیا ہے تو سین اسے ایک ڈیمڈ دیتا ہے وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایک دفعہ پھر میرے گھر کو اور میری فصل کو ایک دفعہ پھر سلائڈ کر کے تباہ کر سکتے ہو مجھے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں سے وہ تینوں یو ایس آ جاتے ہیں اس جرنی میں ہینہ اور ٹریور ایک دوسری کے قریب ہو جاتے ہیں ٹریور میکس کی بانلے بارٹری کو فنڈ دے کر فنکشنل کرواتا ہے لاسٹ میں ٹریور اور ہینہ سین کو گڑبائی کرتے ہیں سین کے پاس وہ برڈ ہے جو اس دوسری دنیا سے اس کے ساتھ آیا تھا وہ برڈ وہی سے اسے فالو کر رہا تھا اور اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھنا چاہتا تھا وہ دنیا بہت عجیب تھی سینٹر آف دا ارتھ میں جو کچھ چیزیں ہم نے دیکھی وہ بہت ہی عجیب تھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے ڈیڈ میکس کی روحی ہو اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہو ٹریور سین کو میکس کی نیکس بک لاسٹ سٹی آف اٹلینٹس دیتا ہے اور یہی پر یہ مووی ختم ہو جاتی ہے